اتماع میں حجت وستی تقریر کی دیئے تاکہ قیامت والے دن نانے ننگلہ نہ پیکرے ہو حسین نے اپنا تعارف نہیں زگر آیا ہو اگر تو ساں تقریر نہیں سننی پھر ادھر آ ستم گر ہونر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں میرے ویرو تے میرے بچے ہو حسین آگے کربلا دے میدان میں تلوار لہران دے ہو نارے مار دے ہو اے تتوانوں جملہ بڑا مزہ دے ہو کیونکہ اسی ہائے حسین والے نہیں اسی واہ حسین سارے ایک بار بولیں واہ حسین ایک بار سارے بولیں واہ حسین وہ اچھی بولو تاکہ پتا چل جائے چکتہ کونے دیکھا نہ کون کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین سارے ہاتھ بلند کریں کربلا کے شاہ حسین اوہ کربلا کے شاہ حسین واہ حسین کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین نارے ہے دوری اے حازہ جاز رکھنا ہے اسی ہائے حسین والے نہیں اسی بولو 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 اسی ہائے حسین والے نہیں اسی وہ حسین والے ہیں اے حسین تیرے تھے میں قربان جاووا کہہ دا پڑا تیرا حسل ہے تیرا سبر میرے ویرو تھے میرے بچھوں تھے قابل اترام بذرمو میرے بھائیو علماء نے لکھی آئے چند منٹان دے اندر حسین دو سو بائی بنیانو لمح پا چھوڑے کسے نہ کم کوئی نہیں کسے نیاک کوئی نہیں کسے نہ ہونٹ کپے ہے کسے مرد زیادہ رکھے ہے کسے پیر پگڑے ہے ادھر لمح پہ ہے ابن سعدہ کیا اگر علی نہ شیر بپھرے آ ریا نا تے سورج بعد وچ غروب ہو سی یزید نی فوج نہ سورج پہلے غروب ہو جا سی لہذا کوئی ترتیب دس ہو بھئی علی نہ شیر نہیں تلوار کے میں رکھے گی ایک بندہ کھڑا ہویا انہیں اپنی رائے دیتی ابن سعدہ کہندہ ہے نہیں نہیں اے تیری رائے قابل عمل نہیں ایک اور بندہ کھڑا ہویا ابن سعدہ کہندہ ہے چل ہوئی بہجا اے تیری رائے قابل عمل نہیں ایک اور بڑا سیانہ بندہ کھڑا ہویا آدھر ابن سعد میں دس ناما کہ علی دے بچے دی تلوار کے میں رکھیں گی انہیں آکھیں چھتی کر جلدی دس میں نوکے میروں کہیں گی آدھائے آٹی لہ ریتا ایک مندہ چڑ جائے اور کانوی چھنگلی پا کے آدھان پڑے امنے ساتھ تھوٹا کر کے حسیہ آدھائے بندے پیا مار دھائے اے آدھانہ پیا پڑھان دھائے تیرا مطلب کے بھی گلگران دھاؤ وہ کہن دھائے تو نہیں جاننا ہے میں علی دے بیٹے نو جاننا کیوں انہیں آدھان سنینا انہوں جنگ پل جائے گی نماز دی فکر پہ جائے گی اللہ کرے اس مجمع دے اندر کوئی بندہ بے نمازی نہ بیٹھا میں آوے اگر کوئی بے نمازی بیٹھا ہے نہ تو میرے چوڑے ہتھا نوے کے میں اپیل کرنا ہوں سبائیوں کے حسین نے کربلا دے میدان میں تھی نماز نیاں چھوڑی آج اگر تو حسینی پیغام تو عمل کرنا چاہنا ہے نہ تو ہاتھ اٹھا کے میرے نال وعدہ کر کے جاؤں میں بھی آئندہ تو بعد نماز پڑھا پکا وعدہ کرنا ہے پکا وعدہ کرنا ہے رب رسول نو حاضر ناظر سمجھ کے وعدہ کرنا ہے نماز دی پابندی کرانگے انشاءاللہ بولو اللہ اکبر جو انہیں ازان پڑی امام علی مقام دے حتہ جو تلوار گر گئی آسمان والتا کے گہمین مولا نماز بنایا جنگ کرا آواز آئی تھوڑی دیر پہلے باب علی دی ترائنہ نو جنگ کر کے وکھائیا ان ازان ہو گئیے منمان فاطمہ دی ترائنہ نو نماز پڑھ گئی وکھا دے آگیا میرا امام آپ نے تکبیر آکی حت بد دے سورہ فاتحہ پڑی آدھی بادار دی مسجد وچ اور دولتالے بادار دی مسجد وچ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑنی بڑی سو کیے لیکن ستر اکتر جنازے اٹھا گے فاتحہ پڑنی بڑیوں کیے میاں صاحب کہندے نے سیخان اُتے اے مکھن پکانا اے ڈھاڑا اوکھا کم میں او بچڑے دیکھے اے دین بچانا اے صدیب زین اے ندہ کم میں اے طاقت ہوں دیا اے زور نہ لایا اے بیٹھے من رضائی اور دنیا اتا اے بیٹھے من رضائی اے بیٹھے من رضائی سیخان سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین نے قیام فرمایا بڑے اتمنان نال رکوچ گئے بڑے اتمنان نال سبحانہ ربی العظیم میں پچھنا چاہنا کہڑے درد نال میرے شبیر نے تصمیہ پڑھی ہوں اللہ کتنے درد نال میرے حسین نے تصمیہ پڑھی ہوں آپ کھڑے ہوئے پہلا سجدہ فرمایا ابن سعید فوجی انوے کے گیندہ او تک کو حسین سجدے پیا کر لائے کیڑا بندہ جائے گا تے جا کے حسین دس سر لے گا میں انعام دے آنگا دس بارہ بندے حتہ خنجر تے تلوارہ لے گئے امام دی طرف بڑے میرے بھائیوں جوں ہی نڑے گئے البدائیہ ون نہایہ والا کہندہ انہ دے حتہ خنجر گر گئے تلوارہ گر گئے یا کمن لگ گئے ابن سعید کہندہ نڑے گئے ہو او سجدے چے مار دے کیوں نہیں ہو کم دے کیوں ہوں گناہ جڑا جملہ بولیا اگر میں کسے پتھر کے بولان دے ادا کھلے جا پھٹ جائے اللہ کرے تیرے سینج پتھر نووے دل نووے او میں تیرے اگے ہاتھ پہ جوڑنا ذرا جملہ غور نال سنی تے مل پائیں جملے نا او کہندے نے کمیں ماریے چوئی خنجر لے کے جانے آ اگو قرآن پاک دیا آوازہ پیان پیان او ساڑے کو لکاری نہ مروا ظالموں اے لے پیٹی اے لے وردی اے لے نوکری اے لے خنجر تے اتیار ساڑے کو لکاری نہ مروا سا نوکری کوئی نیا کرنی ابن سعید کہنا پرہ دہا ہو اگر تسا نوکری نہیں کرنی نا او نوکری کرنے اللہ شمر کھلتا ہے لانتی آدھے شمر تو یزید ٹکڑے پہ کھانا ہے یزید مہانیاں وزیفیاں تے پہ پلنا ہے تیری بہادری دا میں اچار پڑا ہے ادھر تک حسین ایک سجدہ کر لے اے دوے سجدہ چکیا ہو اے اگر ادھا سر سجدہ چو اٹھ گیا نہ تم رہنے نہ میں رہنے لہٰذا لے تلوار تے لے خنجر تے جا سجدہ چا کے واردات پا کے آو میرے ویرو تے میرے دوستو ظالم چل پے آو اے میں کمیں پڑا میرے کل لفظ کوئی نہیں جے میں بھی بچیاں والا ماں میں بھی تو اڈی ترہ انسان آو میرے بھائیوں دعا کرو اللہ سنو امامِ عالی مقام امامِ حسین تھی محبت عطا فرمائے او چلے آ ظالم امام سجدہ دے اندرن اے اللہ ایک سجدہ کر لیا دوے سجدے دے اندرن اور تصمیہ پہ پڑھ دینے ظالم دے ایک ہاتھ دے اندر خنجر تے دوے ہاتھ دے اندر تلوار تے آکے نیڑے کھل گیا انہیں خنجر تھل لے رکھیا تے تلوار لے لئی اوئے مکمیں پڑھا میرا کھلے جا پہا پھٹتا ہی مینے امیرہ انہیں تلوار اتھے رکھی جتے مصطفیٰ اپنے لب رکھت انہیں تلوار اتھے رکھی جتے میرے مصطفیٰ اوئے لانتی یا تو مصطفیٰ نسبت ابھی خیال نہیں لکھے لو تو کہڑا بڑا ظالمے میرے بھائیوں نے ایک وار کیتا امام نے نماز نہیں چھوڑی انہیں دوہ وار کیتا امام نے نماز نہیں چھوڑی انہیں تریہ کیتا امام نے نماز نہیں چھوڑی اللہ کرے تم ہی نماز نہ چھوڑے میرے نال وعدہ کی تے ہی میرے عویرہ اوہ میں کتاب مجھ پڑے آئے انہیں یکے بعد دیگرے چودہ وار کی تے تے جو ہی پندر وار کرڑ وستی انہیں تلوار اٹھائی نا ادھے ہتھ لرزن لگ گئے امام علی مقام سجدے چھو بولے آپ نے فرمایا کم دا کیوں ہیں آنا میں بھگوڑا نہیں آنا میں فاطمہ دا پتر شبی خنجر چلا آیا تیرا ہتھ کیوں کمیں آئے کر حوصلہ ہون گھبرا نہیں اوہ جنا روکنا سی اوہ ٹر گئے نے موجود عباس پھرا نہیں سجاد میرے تھے غشتاری اوہ بیمار تھے لڑان روانی اوہ جویں تل کر گئی اوہ شہید چکر باہر آنا آن دیمانی آہ پچھ کر بل دی دھر دی توں کی نایان کے خیمے اے آم مصابر نا سمجھی اے شہر مدینیوں آئے نی اے دردی خو سنشونی ہے جڑا چلے آ لین انہوں پانی ہے اے دردی خو سنشونی ہے جڑا چلے آ لین انہوں پانی ہے اے مان سانی زہرادا انہیں بازو یارے کٹائے نے آ پچھ کر بلدی دھرتی تو کی نایان کے خیمے لائے نے اے مان سانی زہرادا انہوں پانی ہے اللہ خیمے دے اندر بار آ کے کہن دی اوے کتھے گیا میرا بابا میں نو بابا حسین نظر نہیں پیان دا اے لوگوں کتھے میرے ابا جان تے پپی نے ننی بچی نوں گھٹ کے تے سینے لایا تے تھپکی دے کے کہن یہ تھی یہ گھبرا نہیں ان اللہ معصہ بری اے مان سانی زہرادا اور موسیقی